خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے میر جمعیت علماء اسلام اور حکومت مخالف اتحاد پاکستان ڈیموکریٹیف مومنٹ کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے کہا ہے کہ اب معاملہ نتائج سلمیٹنے کی طرف جا رہا ہے ہم گریب سیگنل کے انتظار میں نہیں ورنہ گھر بیٹھتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نہ اہل نہ لائک اور نہ جائز حکومت نہیں کر سکتے ملک میں مہنگائی کا توفان ہے امران خان قوم کا مشرم عوام کے سامنے آ کر تو دکھائے ہماری جدوجہد کا ٹارگٹ اس نظام کی تبدیلی ہے اسطیفوں اور ادم اعتماد کو مشاورت سے کیا جائے گا عوام کو ورڈ کی امانت واپس دلانے ایک جائز حکومت کے قیام کے لیے جدوجہد رائے گاں نہیں گئی موسیقی